موسیقی بگ بوس ہی نہیں اکشہ دس کا دم بھی ہوسٹ کرتے نظر آئیں گے جس سے پہلے سلمان خان ہوسٹ کرتے تھے لگتا ہے سلمان کے سارے پروجیکٹ کو اکشہ اپنی جھولی میں ڈال رہے ہیں لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دونوں میں کوئی دشمنی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دونوں کرن جوہر کی موی میں ساتھ نظر آنے والے ہیں ریپورٹس کے مانے تو سلمان خان بہت دنوں سے بگ بوس چھوڑنا چاہتے تھے اس سال وہ اناؤنس بھی کرتے تھے دراصل سلمان کے پاس بہت سے فلم اور انڈورسمنٹ ہوتے ہیں اور بگ بوس کی وجہ سے ان کو بہت سمیہ نہیں مل پاتا ہے اس سال سلمان خان نے بگ بوس نہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے اکشہ کمار ان کے بہتر ریپلیسمنٹ کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں سلمان پچھلے کئی سالوں سے بگ بوس سے جڑے ہوئے ہیں سیزن چار سے لے کر وہ اب تک اس شو کو ہوسٹ کرتے نظر آئے ہیں فلموں میں بات کریں تو سلمان خان کی ٹیوب لائٹ جلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پر خاصا کمال نہیں دکھا پائی اور اب بگ بوس میں بھی آپ سلمان خان کو نہیں دیکھ پائیں گے ان کی جگہ ہوں گے اکشہ کمار جن کا ستارہ پچھلے کچھ سالوں سے بلندیوں پر ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کھلاڑی کمار فلمی پردے سے نکل کر ٹی وی کے پردے پر بھی کیا کمال دکھا پائیں گے فلمی بیٹ میں فلحال اتنا ہی